ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے شامہ پروین ہم معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ حالت حمل میں عورت نماز کی اس طرح پڑے کہ اس کو بیٹھنا دشوار ہوتا ہے اور آٹھ و نوے مہینے کے وقت سجدہ کرنا بھی اس کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا ایسے صورت میں اگر کوئی ایسا مریض ہے یا عورت حمل سے ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتی تو ہر وہ شخص کے جو سجدہ نہیں کر سکتا کسی بھی بنا پر کسی بھی مجبوری پر تو وہ شخص بیٹھ کر نماز پڑ سکتا ہے اگرچہ وہ تندرست اور چلتا فرتا ہو شریعت کا ایک قائدہ ہے کہ جس سے سجدہ ساقت ہوتا ہے اس سے پیام بھی ساقت ہو جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی عورت ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب کھڑا ہونا بھی نماز میں ماف ہو گیا یعنی جس سے سجدہ ماف ہوگا اس کو کھڑے ہوگا بیٹھنے کی ریایت دے دی جائے گی وہ کھڑے ہوگے پڑے ہی ضرور نہیں تو اس طرح حاملہ عورت جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑے اور رکو جو ہے وہ اشارے سے کرے اور سجدہ رکو سے زیادہ اشارے سے کرے مثلا یہ کہ اگر رکو میں وہ اتنا جھک پاتی ہے تو سجدے میں تھوڑے اس سے زیادہ جھکے تو اس طرح وہ جترہ رکو کے لیے جھکے گی اتنا سجدے کے لیے اور بیٹھ کے نماز پڑے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے تعلق سے مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے باہر شریعت میں فرمایا کہ مریض وغیرہ کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص قید نہیں ہے اگر دو جانوں ہوگے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں مرد مرد کی طرح اور اتورت کی طرح اگر بیٹھنے آسان ہو تو ٹھیک اور نہ آسان ہو تو جس طرح مریض کو سہولیت ہو اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں لیٰذا اسلامی بین ہے حالت حمل میں جس طرح ان کو گنجائش و آسانی ہو وہ بیٹھ جائیں تسلیس اور بیٹھ کر نماز پڑے اور اشاروں سے رکو کریں اور تھوڑا زیادہ جھکے سجدہ کریں تو اس طرح سب رکو سجدے کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں اسی طرح ہر وہ مریض کے جس کے پاو میں چوٹ لگی ہو یا ایسی جگہ چوٹ ہو کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا اس چوٹ کی وجہ سے سجدے میں جائے گا تو زخم اس کا جو بہے گا یا پھر یہ کہ خون نکلنے کا پھوڑا پھوٹ جانے کا خطرہ ہے اور باقی وہ چلنے پھرنے اس کو کوئی پریشانی نہیں بلکل ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ مریض بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی جس سے سجدہ ختم ہو جائے گا تو اس کے قیام کی شرط بھی جاتی رہے گی کسی طریقے سے اگر کسی کو کترہ آتا ہے کھڑے ہونے سے اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو کترہ نہیں آئے گا تو اس کے لئے یا سجدے میں جانے سے اس کو کترہ آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہی حکم حاملہ عورت کا ہے اگر وہ کرسی پہ بیٹھنا ان کے لئے آسان ہو تو کرسی پہ بیٹھ سکتے یہاں تک کے لئے ایسا کوئی مریض جس کا پیر کعبے کی طرف بھی رہے کہ نماز پڑھتے وقت اور وہ پیر کوئی دردر بھی فوڑ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے یہ بھی گنجائش ہوگی کہ اپنے قدم وہ کعبے کی طرف بھی کر لے اور ایسی صورت میں بھی نماز اگر پڑھی جائے تو نماز کو پڑھ لے اور اشاروں سے رکو سجود کر لے تو تمام شریعت کے آسانی آئے حاملہ عورت کے لئے کہ جیسا ان کو آسانی ہو وہ ویسا کریں ان کے لئے شریعت کے اندر گنجائش رکھی گئی یہ ان کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اپنے آگے دو تین تک یہ رکھے اتنا اونچہ کرے کہ اس پہ سجدہ کریں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں یا پھر وہ ایسی چیز اونچی رکھے کہ اس پہ سجدہ کریں یہ بھی ان کے لئے ضروری نہیں شریعت کے اندر سیدھی یہ گنجائش دے دی گئی کہ اشاروں سے سجدہ کر لو کسی چیز پہ پہشانی نہ لگے تو بھی اس میں حرج نہیں تو اسلامی بہنیں بیٹھ کر اشارے سے اسی طرح رکو کریں اور رکو سے اٹھ کے اور رکو سے اٹھنے کے بعد جب وہ دوبارہ سجدہ کریں تو وہ رکو کے مقابلے تھوڑا زیادہ جھوک جائیں تو اس طرح سے آسانی ہو سکتے ہیں سیدھے ہاتھ کعبے کی طرف بھی رکھ سکتے ہیں رکو کرتے وقت اور اگر جیسے کہ اگر ہاتھ آگے جانے میں بھی پریشانی ہے تو ہاتھوں کو رانوں پر رکھ کر بھی سجدہ کیا جائے سکتا ہے تو اس طرح ہم لہورت نماز پڑھ دیں اور اسی طرح ہر وہ مریض کے جو سجدہ نہیں کر سکتا سجدہ کرنے سے پریشانی ہے وہ بھی نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے پرنوار پرنوار بنایا